اسلام علیکم ہمیں ٹک ٹاک ہیں تو آج آپ لوگوں کو کٹنگ بتائیں گے کہ کٹنگ کے حوالے میں ابھی یہ شولڈر کا نشان لگائیں گے ہم ساتھ انج پہ یہ میڈین سائز کی ہے پھر اس کے بعد ہم نشان لگائیں گے سات انج پہ اور پھر اس کا نشان لگائیں گے سائٹ تیرہ انج پہ وہ کمیس کو دیکھنا پڑتے ہیں کمیس کتنے انج کے سائٹ ہے اس کی تو اب یہ تین یہ نشان لگا لیں گے سات انج کا شولڈر کا پھر سیٹ پھر یہ آزیں پون انج کا سائٹ اندر تھوڑا سا گلائی میں جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیک کا نشان ہے اب یہ پھر کمر کا نشان لگا رہے ہیں پھر یہ ہپ کا نشان آگیا تین نشان آگئے اس کے بعد پھر دامن کا نشان لگائیں گے یہ دامن کا نشان لگا دیا اب تیس انج کا دامن ہے اس کا اب تیس انج کی اس کی ہپ ہے اور ساڑھے اکیس انج اس کی کمر ہے پھر تیس انج چیسٹ ہے اس کا تو اب یہ ہم سائٹ کے نشان لگا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا کٹنگ میں صرف یہ ہی ہوتا ہے آسان طریقہ ہے کٹنگ کا اب یہ دیکھیں یہ ساتھ انشان لگا لیا اب یہ تیس ہے تو اب اس کو رکھیں گے آٹھ انگ پہ آٹھ انگ پہ انشان لگا لیں گے پھر اس کی کٹنگ کریں گے اب یہ بیک کی کٹنگ ہو رہی دونوں بھی پھر اس کو الگ کر کے پھر اس کی فرنڈ کی کٹنگ کریں گے ابھی پھر یہ سائٹ کی کٹنگ ہوگی اس کی سائٹ کی کٹنگ کرنے کے پاس اس کی لمبائی کٹنگ ہے لمبائی کٹنگ ہے اس کی ابھی یہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب اس کے فرنڈ کے جو اینا وہ آرمال کٹیں گے اب یہ دوسری سائٹ پہ نشان لگا لیا اب یہ دیکھیں دوسری کینچی کی نوک مار کے نشان پہ اپنی اس طرف ڈوٹس آ جاتے ہیں نشان کے پھر وہاں سے پھر اب یہ بیک سائٹ پہ کر دی اب یہ فرنڈ ہے فرنڈ کی کٹنگ کریں گے اب اس کو ابھی یہ ناپیں گے آٹھ انگ پہ آٹھ انگ پہ نشان لگا لیا فرنڈ کاٹنگ کریں گے فرنڈ چھوٹا ہونا چاہیے چاہیے یہ اپنے انچ بیک سے لمبائی میں چھوٹا ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں پھر کبھی بھی نہیں کمیز پیچھے جائے گی اب یہ کٹنگ ہوگی اب یہ تقریباً سب انچ کا ہے اس کا یہاں سے گلائی سے اب اس کے بعد یہ ہے ہماری کمیز کٹ گئے پھر یہ بیک نکال کے اس کو باہر نکالیں گے اب یہ دیکھیں یہ آگئی اب یہ کٹنگ تیار ہوگی ہے اب اس کو پھر ہم ناپیں گے برابر کر کے اب انچی ٹیپ کے پھر ہم ناپیں گے یہ کمیز کی بیک بڑی ہے فرنٹ چھوٹا ہے تو یہ آپ لوگوں کے نظر میں بڑا چھوٹا ہے مگر ہماری نظر میں ایک برابر ہے ابھی میں یہ ناپ کے پھر دیکھاؤں گا آر مول ایک جیسے ہیں مگر آپ لوگ کے نظر میں یہ چھوٹا بڑا ہے فرنٹ بیک بڑی ہے فرنٹ چھوٹا ہے اب اس کو میں برابر کر کے دیکھاؤں گا کہ برابر کیسے ہوتے ہیں لوگ برابر رکھتے ہیں تو بیک چھوٹی چھوٹا ہوتی ہے تو پھر وہ پیچھے چلی جاتی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک تقریباً پونہ اچ میں نے بڑی رکھی بیک اب یہ ناپ لیا ہے آٹھ انچ پر رکھنا ہے اب اس کو ذرا سا اور حلکا سا چھانٹی مار دیں گے تو اس کو اب پھر بھی اس کو ناپیں گے یہ دیکھیں یہ ناپ لیا ہے اب گلائی میں تقریباً ساڑھے دس ہونا چاہیے اسٹیڈ آٹھ انچ اب یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ بھی کر سکتے ہیں سوہ انچ بھی کر سکتے ہیں چل جائے گا تو اب یہ اس کی اب یہ دیکھیں یہ برابر کروں یہ برابر آ گیا اب یہ فرانٹ اور بیک ٹیار مل برابر آ گئے اب یہ دیکھیں ایک ملکہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں برابر آ گئے تو یہ برابر اگر میں برابر دوں گا اب یہ بڑا چھوٹا رکھا تھا تب آ کے ناپن میں برابر آ رہا ہے اگر میں یہ نہیں رکھتا تو پھر بیک چھوٹی ہے تو فرانٹ بڑا ہو جاتا پھر کمیر پیچھے چلی جاتی ہے یہ پوائنٹ ہوتا پیچھے جانے کا اب یہ بات دوں گا اب ڈی انچ پر نشان لگا لیا میں نے اب یہ میں نے چار انچ کے نشان لگانے کے بعد اب یہ میں نے آٹھ انچ کے نشان لگا دیا اب یہ دیکھیں دھائی انچ کے بعد میں نے سٹریٹ نشان لگا ہے اب یہ اوپر کی گلائی دوں گا یہ بیک کی گلائی بادو کی اب یہ بادو کی لمبائی لوں گا اب یہ ہمارا بادو وہ فکس آ گیا اب یہ دیکھیں اب یہ نشان لگا کے اب یہ بیل ہے اب یہ ساڑھے چھے پہ لگاؤں گا اب یہ دیکھیں یہ نشان لگا دیا ہے اب یہ ہمارا بازو مارکنگ میں تیار ہوگیا اب اس کی کٹنگ کریں گے ہم لوگ یہ دیکھیں یہ نشان لگایا ہے یہاں سے پھر یوں گھمانا ہے یہ دیکھیں یہ نشان لگانا ہے یہ یوں پھر یہ اوپر کی گلائی دینے گے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارا بازو بھی تیار ہو گیا اب ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکم کو دبائیے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو اور اچھی سے اچھی کٹنگ اور چلائی سیکھنے کو ملے گی تو آپ جو ہیں یہاں پہ یہ ضرور دیکھا کریں ہماری ویڈیو اور یہاں کرتے ہیں ویڈیو کا اللہ حافظ موسیقی موسیقی